تو دوستو لاس والی ویڈیو میں میں نے پوری بقاعدہ منڈی بنانا سکھائی تھی ایک ایک سٹپ کنسٹرکٹ کرنا سکھایا تھا اگر تم لوگوں نے لاس والی ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ والی ویڈیو لازمی دیکھ لو اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے اور اس کو انڈ سکرین پر بھی لگا دیا ہے تاکہ تم لوگ یہ والی ویڈیو دیکھ کر منڈی بنانا کنسٹرکشن کرنا بہت اچھے سے سیکھ جاؤ پھر یہ والی ویڈیو تمہارے کام میں آئے گی جس میں ہم لوگ جانور ڈالیں گے آج ہم اپنی گائے بیل بکرے اور اونٹ وغیرہ ساری چیزیں اپنی منڈی میں ڈال دیں گے اور لوگ بھی ڈال دیں گے پیڈسٹرنز بھی کھڑے کر دیں گے تو دوستو سب سے پہلے ہم لوگ دو بار ایف ایٹ دبائیں گے کیونکہ میں کمیوٹر پر ہوں اس وجہ سے دو بار ایف ایٹ دبار ہوں اگر تم لوگ لیپ ٹاپ پر ہو تو دو بار ایف ایٹ دبانا اور تمہارا منیو ٹرینر کھل جائے گا منیو ٹرینر پر یہاں میں نیچے اوبجیک سپونر پر آوں گا اور پھر یہاں پر میں سپونر موڈ کو لازمی آن کر دوں گا تاکہ میرے سامنے پلس کا سائن آ جائے اور کوئی بھی جانور وغیرہ میں اگزیٹ جگہ پر پلیس کر پاؤں یہاں پر سپونر موڈ کو آن کرنے کے بعد میں جاؤں گا سپون انٹیٹی انٹو دو ورلڈ میں اور پھر میں جاؤں گا انیمالز میں تمہارے سامنے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر میں کاؤ کو بس سمپلی ساری گائے کو ساری کی ساری کاؤ کو باری 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 لوڈ کر دوں گا یہاں پر میں نے انٹر مارا یہاں پر یہ گائے لوڈ ہو گئی اس کے علاوہ آگے بھی میں لگا دیتا ہوں اس طرح سے بالکل انٹ تک ساری کی ساری گائے پلیس کر دوں گا اور تمہاروں کو آگے میں دکھاتا ہوں کہ اس کو پھر انیمیشن وغیرہ کیسے دینی ہے کہ یہ اصلی ریالیسٹک گائے لگے یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہوں ہم نے ساری ساری اپنی کاؤز لوڈ کر دی ساری گائے بیل یہاں پر میں نے کھڑی کر دی ہیں اب ہم یہاں پر گائے کو انیمیشن کا سیکونس دیں گے تاکہ وہ کوئی نہ کوئی انیمیشن کرتی رہے یہ والی گائے کو میں سیلک کر لیتا ہوں اس پر میں اپنا پلس کا سائن لاکر جیسے ہی گرین ہو جائے گا اس پر رائٹ کلک کروں گا اور اس پر میں کلک کر کے اس کی انیمیشن وغیرہ سیٹ کر دوں گا میں سب سے نیچے آ جاؤں گا اور پھر میں جاؤں گا پیڈ آپشنز میں پیڈ آپشنز میں جانے کے بعد میں جاؤں گا انیمیشنز میں اور انیمیشنز میں جانے کے بعد میں چلا جاؤں گا اور انیمیشنز میں اور انیمیشنز میں جا کر صرف سمپلی مجھے سرچ کرنا ہے یہاں پر میں سرچ کروں گا سی او ڈیو کاؤ جیسی میں کاؤ سرچ کروں گا یہاں پر بہت ساری انیمیشنز آ جائیں گی لیکن ہم نے صرف کاؤ کی ہی انیمیشن ڈھونڈنی ہے تو ہم نے بلکل نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر تمہیں نظر آ جائے گا کاؤ ہم نے ڈھونڈنا ہے اس میں سے کاؤ جیسی یہاں پر دیکھ سکتے ہو کاؤ اے ایم بی آ گیا ہے اور کاؤ گریزنگ وغیرہ آ گیا ہے تو گریزنگ پر میں انٹر ماروں گا یہاں پر پھر سے انٹر ماروں گا اور دیکھ سکتے ہو یہ گائے اپنا کھانا وانا چارا وارا کھانے لگ گئی ہے تو تم اس کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہو اس سپورٹ کو اٹھا کر یہاں پر نیچے رکھ سکتے ہو گائے کو اس کے بیچ میں موہ ڈالوا سکتے ہو سب کچھ کروا سکتے ہو اینیمیشن سے سیٹنگ وغیرہ کر کے تو دوستو یہ تو میں نے اس گائے کی animation set کر دی کہ یہ grazing وغیرہ کرتی رہے گی اب ہم دوسری گائے کی set کر لیتے ہیں دوسری گائے کی کوئی اور animation کریں گے تاکہ کوئی different animation ہو میں یہاں سے پھر سے اپنے plus sign کو گائے پر لے کر آؤں گا دوسری گائے پر لے کر آؤں گا اور اس پر right click کروں گا تو میرے پاس اس کے سارے options کھل جائیں گے یہ میں نے اس پر right click کیا اور اس کے سارے options کھل گئے میں جاؤں گا pad options میں pad options میں جانے کے بعد میں جاؤں گا animations میں جیسے پہلے گائے تھے animations میں اور پھر میں دوبار سے بلکل نیچے آیا جاؤں گا اور میں چل جاؤں گا all animations میں all animations میں جانے کے بعد میں سرچ کروں گا دوبار سے c o w cow اور human والی animation نہیں لگانی گائے کی animation لگانی ہے تو میں بلکل نیچے آ جاؤں گا اور گائے کو select کر دوں گا cow جہاں پر آتی ہے وہ والی animation ساری try کر کے دیکھوں گا پہلے دوستو ہم نے cow grazing base لگایا تھا تو اب ہم لگائیں گے cow grazing idle idle پر دیکھ کے دو تین option ہوتے ہیں وہ میں تم لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ idle میں پہلے والا تو direct وہ grazing کرنے لگ جائے گی نیچے کھانا کرنے لگ جائے گی اپنا چارہ وارہ کھانے لگ جائے گی idle b پر اگر ہم لوگ آئیں گے تو idle b پر یہ کھانے کے بعد اٹھ کے right یا left دیکھنے لگ جائے گی یہ دیکھ لو یہ دیکھ رہی ہے right کی طرف اور ہم idle c پر آئیں گے تو یہ کھانا کھائے گی پھر اٹھے گی اور پھر یہ left کی طرف دیکھے گی تو یہ سارے option دوتے ہیں بہت سارے animation دوتے ہیں اس میں جتنے animation چاہو لگا دو دو تین اور animation لگا کر دکھاتا ہوں پھر ہم اپنا بکرہ ڈالیں گے اور camel ڈالیں گے cow کے options آنے کے بعد تم لوگ دیکھو گی یہاں پر step کا option ہوگا یہاں پر step backward کر دو گے تو یہ پیچھے جانے لگ جائے گی اس کے علاوہ step forward کر دو گے تو یہ آگے آنے لگ جائے گی اس کو step left کر دو گے تو یہ گول 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 گھومنے لگ جائے گی left step کر کے اور step ride کر دو گے تو ride کی طرف گول 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 گھومنے لگ جائے گی لیکن یہ گول ہی گھومتی جائے گی تو اس طرح سے تم لوگ کوئی بھی step پر گہرا کروا سکتے ہو گائے سے یہ دیکھو یہ گول گول گھومنے لگ گئی ہے اور باقی اپنا اپنا کام کر رہی ہے اور یہاں پر اب ہم لوگ select کریں گے move کیونکہ move کے بہت سارے option ہوتے ہیں move میں تم لوگوں کو دکھا دیتا ہوں move سے ہی ہم لوگ بھاگ بھاگ سکتے ہیں اور اس میں بیٹھ ویٹھ بھی سکتے ہیں پہلے میں تم لوگوں کو بیٹھ کے دکھا دیتا ہوں بعد میں تم لوگوں کو دوسری گائے کو بھگا کر دکھاؤں گا تو یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو بہت سارے option ہے یہاں پر تم لوگ بلکل لیچے آ جاؤ گے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہو تمہارے سامنے option آئے گا idle sit کا یہاں پر دیکھ سکتے ہو گائے بیٹھ گئی ہے اور اس کو اور بھی option دینا چاہتے ہو جیسے enter ہو exit ہو move کرے یعنی اپنی آواز نکال لے لگ جائے کھڑی ہو کے بیٹھ جائے اٹھ جائے جو کچھ بھی کروانا چاہتے ہو وہ کہو کہ move کے options میں آ کر تم لوگ بہت کچھ کروا سکتے ہو تو ہم لوگ اس گائے کو بیچاری کو بٹھا دیں گے کیونکہ یہ بہت تک چکے اس کو اٹھک بیٹھا ہم لوگوں نے بہت کروا دی ہے تو اس کو میں یہاں پر sit کر دیتا ہوں اور next گائے کو میں تم لوگوں کو بھگا کے دکھاتا ہوں اس کے بعد دوستو تم لوگوں کو ایک بھاگنے کا دکھا دیتا ہوں تاکہ تم لوگ گائے کو بھگا کر چلا پاؤ بھاگی 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 اور ویڈیو بنا پاؤ اب دوستو یہ خوراڈ بیل ہے خوراڈ گائے ہے تو اس پر آ کر میں right click کروں گا اس کے pad options میں جاؤں گا پھر اس کی animations میں جاؤں گا all animations میں جاؤں گا اور پھر میں simply دوبارہ سے move میں آؤں گا cow کے move میں آنا ہے human کے move میں نہیں آنا کسی اور جانور کے move میں نہیں آنا میں یہاں پر cow کے move کے option میں جاؤں گا اور یہاں پر تم لوگ دیکھ سکتے ہو canter canter کا option جیسی میں select کروں گا یہ گائے بھاگنے لگ گئی جنگل ہی ہو گئی بلکل پاگل خوراڈ بیل ہو گئی اور کسی کو مارتے میں بھاگ جائے گی اوپر ہی option لکھا ہوگا canter c a n t e r canter یعنی بھاگنا ایک ایک گائے کو الگ الگ animation دے دیا ہے تو اس طرح سے تم لوگ animations دے سکتے ہو سارے options ہوتے ہیں بہت سارے options تم لوگ try کر سکتے ہو اور بہت realistic mondi لگنے لگ جائے گی تم لوگوں کی یہ experiment سے بہتر ہوگا آہستہ آہستہ experiment کرتے جاؤ اور تم لوگوں کو سارے move وغیرہ کا پڑا چل جائے گی اب دوستو ہم نے اپنے بکرے اور camel ڈالنا ہے اوٹ ڈالنا ہے تو وہ کیسے ڈالنا ہے وہ دیکھ لو تم لوگوں نے دوستو ویڈیو کی نیچے description میں سب سے پہلے link کو click کرنا ہے اور تمہارے سامنے یہ website پھل جائے گی gta5mods.net کی جس کے اوپر دوستو تم لوگوں کو goat model replace 1.0 ملے گا یہ جو model ہے یہ thanks to khan gamer and graphics یار اس بندے نے بنا دیا ورنہ مجھے بکرے کئی مل ہی نہیں رہتے یہ بندہ legendary بندہ ہے یار اس کو credit ضرور دینا اگر تم لوگ ویڈیو بناو کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ہمیں بکرے مل پائیں ورنہ بکرے مل ہی نہیں رہتے یہاں پر download mod کے نیچے تمہیں نظر آ رہا ہوگا goat m یہ goat m پر تم لوگ click کروگے اور اس کو تم لوگ اپنے desired folder میں download کروگے اس کے بعد دوستو ہم لوگ camel ڈالیں گے اس کے لیے تم لوگوں نے میری ویڈیو کے نیچے description میں second link کو click کرنا ہے دوسرے link کو جیسی click کروگے تمہارے سامنے gta5mods کی website کھل جائے گی اور یہاں پر mod ہے camel mods 1.0 اس کی simply تم لوگوں نے download button پر click کرنا ہے اور دوسرے page پر آ کر بھی download button پر click کر کے اس کو تم لوگوں نے اپنے desired folder میں download کر دینا ہے یہاں پر دوستو میں نے اپنا folder کھول لیا ہے جس میں میں نے goat اور camel ڈالا وایا تم لوگوں کے پاس winrar ہونا ضروری ہے winrar winrar google پر search کرو اور winrar ڈال لو winrar ڈالنے کے بعد تم لوگوں نے ساری files کو select کرنا ہے دونوں files کو select کروگے right click کروگے یہاں پر تمہیں نظر آئے گا extract each archive to separate folder تم لوگ اس پر click کر دوگے اور تمہارے سامنے یہ دو folders بنا دے گا camel کا اور goat کا یہ دونوں folders میں ساری کی ساری files موجود ہوں گی اور ہم نے انہی کو ہی ہٹا کر open iv میں ڈالنا ہے replace کر لینا ہے اپنے جانور بغیرہ سے تم لوگوں نے سب سے پہلے open iv کھول لینا ہے open iv اگر تم لوگوں نے نہیں ڈالا وا تو open iv کی یہ والی ویڈیو لازمی دیکھ لو اس کا لنک اور menu trainer کا لنک دونوں کا لنک میں نے نیچے description میں دے دیا ہے تو یہ دونوں کی ویڈیو دیکھ کر menu trainer اور open iv ڈال لو تاکہ تم لوگ بارڈنگ بغیرہ کر پاؤ یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو ایک طرف میں نے اپنا camel اور goat والا folder کھول لیا جو میں نے ابھی فائلز کھا لیا ہے اور دوسری طرف میں نے open iv کھول لیا ہے open iv کھول کے ہی تم لوگوں نے سب سے پہلے edit mode پر کلک کرنا ہے تاکہ تم لوگ editing بغیرہ کر پاؤ اور پھر دوستو میں یہاں پر نیچے آ جاؤں گا اور میں چلے جاؤں گا x64e.rpf میں x64e.rpf میں جانے کے بعد میں یہاں پر models میں جاؤں گا models میں جانے کے بعد میں cd images میں جاؤں گا cd images میں جانے کے بعد میں سب سے پہلے والے پر ہی جاؤں گا component beds ac.rpf اس پر میں کلک کروں گا اس کے اندر دوستو تم لوگ دیکھ سکتے ہو اس میں بہت سارے جانور تمہیں مل جائیں گے تم یہاں پر اوپر coyote سرچ کرو گے coyote آ جائے گا deer سرچ کرو گے deer آ جائے گا تو ہم نے basically ادھر سے اپنے جانور اٹھا کے ادھر ڈال دینے تو replace ہو جائیں گے یہاں پر دوستو اب ہم نے اپنا camel اور boat اسی والے folder میں ڈال دینا ہے یہ سارے جانوروں کے ساتھ replace ہو جائے گا coyote بن جائے گا ہمارا بکرا اور deer بن جائے گا ہمارا camel تو سب سے پہلے میں camel کے folder پر چلا جاتا ہوں یہاں پر تم لوگ ساری files دیکھ سکتے ہیں یہ deer کی file ہیں یعنی deer کی file سے replace ہوگا تم لوگ open iv میں اگر چاہو تو search کر سکتے ہو اوپر یہاں پر ڈی 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 ڈر تم لوگ deer لکھو گے تو تمہارے سامنے سارے کے سارے deer کے files آ جائیں گے یہاں سے میں نے کیا کرنا ہے ان ساری files کو replace کرنا ہے میں یہاں سے یہ ساری files کو select کروں گا جو نئے folder میں تھی deer والی جو file تھی جو کہ camel بنے گا اور یہاں سے میں اس کو drag and drop کر دوں گا open iv میں اس پر دوستو تم لوگ click کروگے ڈیئر پر کلک کرو گے تو یہ کیمل بن چکا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہو تم لوگ یہ کیمل بن گیا ہے اس کیمل کو ہم لوگ ڈالیں گے اپنے جیٹی ایف آئی میں یہاں سے دوستو اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں اور میں کیمل والے فولڈر سے واپس چلے جاتا ہوں اب ہم نے گوٹ ایم کا جو فولڈر بنایا تھا اس فولڈر میں جاؤں گا اور یہ کیوٹی کی جتنی بھی فائلز ہیں اس کو ریپلیس کر دوں گا کیوٹی سے تو تم لوگ چاہو تو اوپن آئی وی میں اس کو سرچ کر سکتے ہو تاکہ ایزیلی تم لوگوں کو مل جائے یہ اوپن آئی وی کے ٹاپ پر تم لوگ سرچ کرو گے سی او وائی او ٹی ای کیوٹی اور یہاں پر تمہیں کیوٹی کی ساری فائلز نظر آ جائیں گی یہ کیوٹی جو ہے اس کو ہم لوگ ریپلیس کریں گے ہمارے والے بکروں سے تو یہاں پر ساری کیوٹی کی فائلز کو میں سیلیک کروں گا اور ان کو ڈرائگ اینڈ ڈراب کر دوں گا اوپن آئی وی میں یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو یہ کیوٹی ہمارا بکرہ بن چکا ہے بہترین بکرہ بن گیا خان گیمرز کی وجہ سے بیسکلی اسی بندے کی وجہ سے بکرے آپ آئیں ورنہ بکرے آ ہی نہیں پاتے تو اس کو بھی میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں اور اب تم لوگوں کو جی ٹی ای پائل میں بکرے اور کیمال لوڈ کر کے دکھاتا ہوں یہ دوستو میں نے اپنا جی ٹی ای پائل کھول لیا ہے اب بیسکلی دوستو یہ بات دھیان میں رکھنا کہ جب بھی تم لوگ گاہ یا بکرہ ڈال رہے ہو اوپن آئی وی میں تو پیچھے جی ٹی ای پائل کو لازمی بند کر لینا دوستو ہم لوگ اپنے بکرے وغیرہ اور اونٹ وغیرہ سپاون کریں گے تو دوستو سمپلی ہم لوگوں نے مینیو ٹینر میں جانا ہے پھر ہم نے جانا ہے آپجک سپونر میں پھر ہم نے اپنا سپونر موڈ آن کرنا ہے گرین کلر کا ہو جائے گا سپونر موڈ پھر یہاں پر دوستو ہم نے چلے جانا ہے سپاون انٹیٹی انٹو دو ورلڈ میں جیسے ہم نے گائے لوڈ کی تھی ویسی ہم بکرے بھی لوڈ کریں گے پیڈز میں جا کے لیکن بسکلی اب ہم اینیملز میں کوئیوٹی ڈالیں گے کوئیوٹی بن جائے گا ہمارا بکرہ یہاں پر تم لوگوں کو میں دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہاں پر میں جب کوئیوٹی پر آتا ہوں تو کوئیوٹی بلکل بکرے جیسا لگ رہا ہے اب میں کوئیوٹی پر انٹر ماروں گا اس پوزیشن پر لاکر تو کوئیوٹی بکرہ بن کے یہاں پر ڈل جائے گا اور میں ڈھیر سارے یہاں پر بکرے ڈال دوں گا جتنے بھی بکرے ڈالنا چاہتا ہوں بکرے ڈال دوں گا پھر اس کی آگے تم لوگوں کا اینیمیشن بھی لگا کر دکھاتا ہوں یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو میں نے بہت سارے بکرے ڈال دیئے بھر دیئے بکرے اب ہم نے ڈال لیں کیمل ڈال لیں تو بیسکلی ہم لوگ اونٹ والے سیکشن میں جائیں گے اور وہاں پر اونٹ کو لوڈ کر دیں گے دیکھ لو کہ کیسے کرنا ہے یہاں سے میں ونٹ والے، سیکشن پر آ گیا اور دوستو ہم نے ونٹ بنایا تا، ڈھیئر سے تو ہم لوگ آئیں گے ڈھیئر فر دی ڈی ڈی ڈھی 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 ڈی ڈھی ڑھ اور یہاں پر ڈھی 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 ڤ پر تو دیکھ سکتے ہوں یہ ونٹ ہے دیک ہوںڈ ہمارے توان ہے آگے ہیں یہاں پر دھر سارے اوٹ بھی میں لگا دوں گا کیونکہ ہماری منڈی میں جانوروں کی کمی ہی نہیں ہے دھر سارے اوٹ ہیں دھر سارے گائے بہل ہیں دھر سارے بکرے ہیں یہاں پر دوستو میں نے دھر سارے اوٹ لگا دیا اب میں بکروں کے سیکشن میں جا کر تمہوں کو بکروں کی دو تین animation کر کے دکھا دیتا ہوں جلدی سے animation کر کے دکھاؤں گا تاکہ تمہارا زیادہ time waste نہ ہو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے پہلے بیکرے پر لاکر پلس کے سائن کو رائٹ کلک کرنا ہے بکرے کے ساری پروپٹیز وغیرہ کھل جائیں گی پھر ہم نے جانا ہے اس کے پیڈ آپشنز میں پھر ہم نے جانا ہے اس کی اینیمیشنز میں پھر ہم نے نیچے آ جانا ہے نیچے آنے کے بعد ہم نے جانا ہے آل اینیمیشنز میں اور یہاں پر ہم نے سرچ کرنا ہے کیوٹی یہ کیوٹی کی اینیمیشنز پر آنے کے بعد دوستو یہاں پر میں آؤں گا ریسٹ بیس پر اس کو ریسٹنگ پر لگا دیتے بٹھا دیتے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو میں اس پر ریسٹ بیس پر آ کر انٹر باروں گا تو یہ بیٹ چکا ہے اور یہ کتنا کمیز سے عزت سے بکرا بیٹ چکا ہے بیسے تو یہ سمجھو کہ ولف، کیوٹی اور بھیڑی یا ٹائپ کے طریقے سے بیٹھا وا لیکن پھر بھی پتا نہیں چلے گا لوگوں کو بکرا ہی لگے گا کہ بکرا ہی بیٹھا وا ہے یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو ہم نے اپنے سارے بکروں کو انیمیشنز وغیرہ دے دی ہے پاوروں کی طرح گول گول گھومے جا رہا ہے اب ہم نے جانے ہیں اونٹوں پر اور اونٹوں کے پاس جا کر ہم نے ان کو دیر کی انیمیشن دینی ہوگی کیونکہ ہم نے دیر سے اونٹ بنایا تھا دیر سے کیمل بنایا تھا دیر کو ریپلیس کیا ہے کیمل کے طور پر تو ہم لوگ آئیں گے اونٹ پر اس پر رائٹ کلک کریں گے پھر میں جاؤں گا اس کے پیڈ آپشنز پر پھر اس کے انیمیشنز پر سارا سیم پروسیس ہوتا ہے پھر میں بالکل لیچے آ جاؤں گا اور میں جاؤں گا all انیمیشنز پر یہاں پر میں سرچ کروں گا ڈیر ڈی 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 یہاں پر میں کیمل یا کیوٹی اٹھاتا ہوں اور اس کے سامنے لگ دیتا ہوں تم لوگوں کو میں فرنٹ سے دکھا بھی دیتا ہوں دیکھو کتنا زبرس لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے اوٹ اصلی میں اس میں موہ ڈال کے کھانا کھا رہا ہے پوٹ سے ہی کھانا کھا رہا ہے تو اس طرح سے تم لوگ بیئر کی انیمیشنز بہت ساری ان سارے اوٹوں کو کیمل وغیرہ کو دے سکتے ہو اب ہم نے ڈالنے اپنے پیڈز پیڈزٹرن ڈالنے اور ان کی بھی دو تین انیمیشن لگا کر دکھا دوں گا پیڈزٹرن تو تم لوگوں کو ڈالنے آتے ہی ہوں گے بہت ایزی ہوتا ہے پیڈزٹرن بغیرہ ڈالنا یہاں پر دوستو اب ہم آئیں گے اپنے منیو ٹرینر پہ منیو ٹرینر پہ آنے کے بعد ہم لوگ جائیں گے اوبجیکٹ سپونر پہ سپونر موڈ کو لازمی آن کر لینا پیڈزٹرن بگا ہم لوگ نومل بندے لگا دیں گے پہلے ہم نے انیمالز وغیرہ لگائیتے اب ہم اپنے ایمیینٹ میلز وغیرہ یا کچھ بھی لگا دیں گے ایمیینٹ میلز میں جا کر کسی پر بھی تم لوگ جو بھی بندہ لگانا چاہتے ہو اس پر ایئنٹر مارو اور وہ یہاں پر جیسے ہاں پر میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں پر میں اس کو کھڑا کر دیتا ہوں different different یہاں پر سارے میں بندے کھڑے کر دیتا ہوں یہاں پر دوستو تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہ parking lot کی بلکل end سے لے کر پوری منڈی میں ہر جگہ میں نے ہر طرح کے different different طرح کے بندے کھڑے کر دی ہیں لوگ کھڑے کر دی ہیں اب ان کو ہم نے simply animations دینی ہوگی جو بھی animations دینا چاہتے ہو تم لوگ animations دے دینا اور یہاں پر یہ اپنا کام کرنے لگ جائیں گے اپنی animation کرنے لگ جائیں گے اور بلکل realistic منڈی لگنے لگ جائیں گے یہاں پر دوستو میں ان چچا کو ان blue کپڑے والے چچا کو curly بال والے چچا کو تھوڑی سی animation دے کر دکھاتا ہوں میں ان پر mouse arrow لے کر آؤں گا ان پر right click کروں گا پھر میں جاؤں گا نیچے ان کے pad options میں pad options میں جانے کے بعد ان کی animations پر جاؤں گا تم لوگ چاہو تو scenario actions پر بھی جا سکتے ہو وہ بھی بہت ساری animations بغیرہ ہوتی ہیں animations پر آنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہو کتنی ساری animations ہیں تم لوگ کوئی بھی animation ڈال سکتے ہو wave your arms تم لوگ ڈال سکتے ہو یہاں پر smoking وغیرہ پہ بھی animations ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہو یہ smoke cuffing ہے یعنی cigarette پینے کے بعد ان کو خاسی لگ گئی ہے تو اب یہ خاس رہے اور یہ بیڑ گئی یہاں پر think freedom میں بیڑ جاتے ہیں ان کو اٹھا کر تم لوگ chair وغیرہ پر بھی بٹھا سکتے ہو تو بہت ساری animations وغیرہ اس میں ڈال سکتے ہو اس کے علاوہ یہاں پر دوستو چچا کو ہم لوگ دے دیتے ہیں you got a helping والا animation جس سے لگے گا دوستو یہ بہت زیادہ پریشان ہے ان کو منڈی میں صحیح rate پر جانور مل ہی نہیں رہے یہ دیکھ سکتے ہو دوستو ہماری منڈی کتنی بہترین لگ رہی ہے اس میں اب pets بھی کھڑے ہو چکے ہیں اس میں جانور بھی آ چکے ہیں اس میں لوگ جانور وغیرہ سب کچھ ہے پوری complete منڈی ہو گئی ہے realistic منڈی ہو گئی ہے اب دوستو ہم نے اپنی نیکس ویڈیو میں ڈالا گاڑی ڈالنی ہے راوی ڈالنی ہے سزوکی راوی اس کے علاوہ تو ذہر سی باتیں منڈی complete ہوئی نہیں سکتی ورنہ جانور ہم لوگ ادھر ادھر لے کر کیسے جائیں گے تو نیکس ویڈیو لازمی دیکھنا اس میں سزوکی راوی ڈالنا سکھاؤں گا اس کے علاوہ اس میں ہم لوگ جانور وغیرہ بھی سزوکی پر رکھنا سیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگوں نے جانور کو گاڑی پر چڑھانا ہے اتارنا ہے سب کچھ کیسے کرنا ہے وہ سارا کچھ ویڈیو میں سیکھیں گے اور میری کوشش ہوگی کہ نیکس ویڈیو بھی کل ہی میں لوڈ کر دوں جتنا جلدی ہو سکے لوڈ کر دوں اور ہاں دوستو تم لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے کوئی بھی ایشو آتا ہے گیمنگ سے ریلیٹڈ لے کر منڈی سے ریلیٹڈ یا پھر کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ تو تم لوگوں نے سمپلی کومنٹ کر دینا ہے اور کومنٹ کا میں لازمی جواب دوں گا اور ہاں کومنٹ کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا کیونکہ اگر میں تم لوگوں کی کومنٹ کا جواب دے کر تم لوگوں نے پھر پروپلم کو سال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو تم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے اور اس کو اینڈ سکرین پر بھی لگا دیا ہے تو اینڈ سکرین پر کلک کر کے یہ والی ویڈیو دیکھ لو تاکہ تم لوگوں کو منڈی پوری طرح سے کنسٹروٹ کرنا آ جائے